اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے دوستو سعودی آریبیا قطر امان یہ جتنے بھی کنٹری ہیں ان کا ورک ویزا لے کر آپ وہاں پر چلے جاتے ہیں لیکن اتنے اچھے پیسے نہیں کم آ سکتے جن کے پاس ازاد ویزا ہے وہ تو ویل این گوڈ لیکن جن کے پاس کمپنی کا ویزا ہے وہ بہت ہی زیادہ پرابلم فیس کرتے ہیں ان کنٹری کے اندر لیکن یہ ایک ایسا کنٹری آپ کو بتاؤں گا جس نے دوہزار تیس میں اپنے ورک ویزوں کا اعلان کر دیا ہے پاکستانیوں کے لیے بہت ہی بڑی گوڈ نیوز ہے یہ ایک ترقی آفتہ مولک ہے اس نے کافی بڑی تدعات میں اپنے جو ورک ویزی ہیں ان کی انیوزمنٹ کی ہے تو آئی تینک اس کا جو پروسیج بتایا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے کوئی بھی پاکستانی اپلائی کر سکتا ہے کسی بھی ایجنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے آپ کوئی بھی کام جانتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ اس کیٹاگری میں اپلائی کر کے اس کنٹری کا جو ورک ویزا ہے وہ لے سکتے ہیں ورک ویزا کی جو کیٹاگری ہے وہ سیو ہی کیٹاگری ہے کسی قسم کی کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے لیبر ویزا ہوں گے اور آلموسٹ کچھ انفرمیشن کے مطابق ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن کچھ انفرمیشن کے مطابق بتایا یہ جارہا ہے کہ یہ کنٹری پاکستانی سٹیزن کو آلموسٹ ایک لاہ کے قریب ویزے دے گا دو ہزار تئیس اور دو ہزار چوبیس میں تو اگر آپ کسی ایسی کنٹری میں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں جہاں پر سیلری اچھی ہو کام آپ کو آسانی سے مل سکے لینگویج کی پرابلم نہ ہو وہاں پر آنا جانا پاکستان سے آسان ہو تو یہ کنٹری آپ کے لیے ایک اچھا کنٹری ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو آپ اینٹ تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل ٹیچ ویزا کو آپ سبسکرائب کرے اور کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں جی تو دوستو یہ کنٹری ہے بہرین بہرین کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ بہرین نے پاکستانی سٹیزن کو اپنا جو ای ویزا ہے وہ ٹوٹلی فری کر دیا ہے لیکن جو ارجنٹ ویزا ہے اس کی آپ کو جو فیس ہے وہ پے کرنی ہوگی لیکن اگر آپ نارمل ای ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے بہرین کا تو آپ فری میں اپلائی کر سکتے ہیں اب بہرین نے جو انیوسمنٹ کی ہے آل موسٹ ایک لاکھ کے قریب جو ورک ویزے ہیں نیو ورک ویزے ہیں دوہزار تئیس اور دوہزار چوبیس میں آپ اپلائی کر کے بہرین جا سکتے ہیں یہ جو بہرین کے ویزے ہیں یہ موسٹلی لیبر ویزے ہیں تو آپ کو اگر آپ لیبر کا کام جانتے ہیں یا کوئی بھی سکل آپ کے پاس ہے جو کہ اس کیٹاگری کے اندر شامل ہے آپ اس کو تلاش کر کے آپ اس کیٹاگری میں اپنا جو سکل ویزا ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس ویزے کے لیے جو بتائی گئی ہے ایج وہ بتائی گئی ہے اکیس سال سے لے کر پچاس سال کی امبر تو آپ کی امبر اگر اکیس سال اور پچاس سال کے درمیان میں ہے تو آپ یہ جو بہرین کا ویزا ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ بہرین کا ای ویزا لے کر بہرین جاتے ہیں اور آپ اس ای ویزا کو ورک برمٹ میں بھی تبدیل کروا سکتے ہیں یہ جو ایک لاکھ ویزا ہیں اگر آپ وہاں پر جا کے ان ایک لاکھ ویزوں میں سے کوئی بھی ایک ویزا لے لیتے ہیں تو آپ اپنا جو ای ویزا کا سٹیٹس ہے ویزٹ ویزا کا سٹیٹس ہے آپ اس کو ورک ویزے میں ورک برمٹ میں آسانی سے تبدیل کروا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے شیئر کریں چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی